انگلیزن کرائیسٹ گروپ کے تمام میمبرز کی سلامتی ہو اور خود امند سب کو نام بنام جتنے بھی انگلیزن کرائیسٹ گروپ کے میمبرز ہیں ہمارے بھائی ہماری بہنیں بیٹیاں بیٹے بزرگ بھی بیٹ میں شامل ہیں سب کے لئے خود امن یسو مسیح کے قادر نام میں سلامتی کی دعا کرتا ہوں اور صحیح تندرستی عمر کی درازی پیری اور سلامتی کے لئے خود امند آپ سب کو عمر کی درازی پیری اور سلامتی اتا کرے اور خود امند آپ کو تمام تر اپنی آسمانی برکات سے اور الہی وقاشفوں سے نوازے اور تمام تر دنیا کی سب مالی برکات اور چھاتنوں اور رحموں کی برکات عطا کرے اور آپ لوگ اس میں ہمیشہ خوش و خرم رہیں اور آپ اس میں کھٹیں اور وہ آپ میں بڑھے یسو مسیح کے قادر اور جلالی نام سے یہ مانگتا ہوں امین ایک قادر مطلق خدا بحر و برک خالق اور مالک خدا زلجلال تو جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے تو جو کل آج بلکہ ابت تک یقصہ ہے تو جو آسمان اور زمین اور زمین کی انتہا تک اور خدا و پاک خدا تو ہر ایک چیز میں پنہا ہے ہر ایک درخت میں اور ہر ایک پتی میں اور ہر ایک نباتات میں خدا و پاک خدا اور موجودات میں تیری قدرت جو ہے وہ پنہا ہے اور زمین کے ذروں میں بھی تو پنہا ہے تیرے حضور سجدہ ریز ہوتا اور خدا و پاک خدا اپنے آپ کو تیرے حضور سرندر کرتا اور اپنی تمام تر سوچوں کو خیالوں کو ارادوں کو اور وسوسوں کو اے خدا و جو کہ بلکل ناکس اور فانی ہیں اے خدا ان سب کو اور اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو پاؤں کے تلوے سے لے کر سر کی چاندی تک اور دل اور دماغ اور خدا و پاک خدا اور اپنے قدموں کو اپنے ہاتھوں کو آنکھوں اور کانوں کو اور ناک کو اور مو کو اور زبان کو ایک ایک چیز کو اے خدا تیرے حضور سرندر کرتا اور تیرے مذہبہ پر رکھتا ہوں اور خدا و تیرے روح کی آگ کو مانتا ہوں اے خدا تیرے روح کی آگ مجھے چھو دے اور خدا و مجھے ان تمام تر خدا و پاک خدا آرائشوں سے تو پاک کر کیونکہ خدا و دیکھ میں خاک ہوں اور خدا و پاک خدا خاک ہی میرا بچونا ہے اور خاک ہی میرا اوڑنا ہے اور خدا و پاک خدا میں خاک ہی کھاتا ہوں اے خدا و پاک خدا جو میرے لئے خدا و خدا مقرر ہے کیونکہ تیرے بندہ مقدس داود فرماتا ہے میں نے روٹی کی طرح راہ کھائی اور آنسو میں لاکر میں نے پانی پیا سو اے خدا و ہم سب کا یہی حال ہے اور ہم تیرے حضور اپنے آپ کو سرندر کرتے ہیں اور گروپ کے ہر ایک زندگی کو اے خدا میں تیرے سپرد کرتا ہوں اور خدا و تجھے دن بات کہتا ہوں اور خدا منت کرتا ہوں کہ تُو ایک ایک زندگی کے ذہن کو اے خدا وسیع کر خدا و پاک خدا اپنا فہم اتا کر اور خدا و ہر ایک دل میں خدا و پاک خدا تُو اپنے روح کو اس طور سے رول قدس کی آگ کو داخل کر کے دلوں کی تمام طرح رائشیں جو ہیں خدا منت جو کہ خدا منت پا خدا جن کے لئے تُو نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ اپنے دل کی افتادہ زمین میں حال چلاو اور کانٹوں میں تخم ریزی نہ کرو اے خدا منت ہر طرح کے کانٹے جو ہیں وہ خدا منت تمام دلوں سے اے خدا منت خدا تیرے بیٹے یسو کے نام سے تلف ہو جائیں تاکہ خدا منت تیرا کلام جو ہے وہ دل کی خدا منت خدا درخیز زمین میں اور صاف ستری زمین میں بویا جائے تاکہ وہ اگے اور خدا منت پا خدا وہ زیادہ سے زیادہ پھل لانے کے لائق ہو اے خدا منت پا خدا اسی طرح خدا منت میں تیرے حضور اپنے آپ کو سرنڈر کرتا اور خدا منت پا خدا منت کرتا ہوں کہ تُو اپنے کلام کو خدا منت سے مجھے بھر اور خدا منت پا خدا لفظوں کی ترتیب دے اور خدا منت میں نہیں بلکہ تیرا کلام مجھ میں سے بولے اور جتنی زندگیاں سنے خواہ وہ اس گروپ میں شامل ہیں اور پارٹیسپیشن کرتی ہیں اور خدا منت جو صرف سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں جو پارٹیسپیشن نہیں کرتے ان کے دل و دماغ کو وہ خدا منت پا خدا اس طور سے کھول کہ وہ آج تیرے اس کلام کو سنے اور اس سے سیکھیں اور سمجھیں اور خدا منت وہ زندگیاں بدل جائیں اور ان کے حالات بدل جائیں ان کی سوچیں بدل جائیں خیال بدل جائیں ارادے بدل جائیں وسوسیں بدل جائیں اور وہ بے یقینی کی زندگی کو خدا منت پا خدا ترک کر کے یقین محکم زندگی اور ایمان کی زندگی میں داخل ہوں اور موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہوں اور ہر ایک زندگی خدا منت پا خدا برکت پائے اور کسرت کی برکت پائے یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا منت یسو مسیح کے عظیم اور جلالی نام کے وسیلہ سے مانگتا اور پاتا ہوں آمین سممہ میں میرے عزیزو خدا منت یسو مسیح کے قادر اور جلالی نام میں ادنا خادم بڑی آجزی اور انکساری کے ساتھ علیمی اور پروتنی کے ساتھ اور آجزی کے ساتھ اور پیار اور بڑی محبت کے ساتھ آپ سب لوگوں کو سلام ارض کرتا ہوں یسو مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو اور خدا منت آپ کو بڑی برکت دے میرے پیارے عزیزو یہ خدا کے بندہ یوہنہ استباغی کے لیے آج جو سوال رکھا گیا وہ یہ تھا کہ کیا اس میں شک کیا نہیں اس میں شک کی بات میں اپریشیٹ نہیں کرتا کیونکہ اس کے بارے تو جب اس کی پدیش کے لیے ہی اس کے باپ کو یہ خدا نے پیشنگوئی کی تھی تو جب باپ نے صرف خدا کے حضور اتنا ہی عرض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تو عمر رسیدہ ہوں تو اس کی زبان بند کر دی گئی اور خدا نے اپنا کام کیا تو یوہنہ جیسی شخصیت اور نبی ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو رول قدس کے ساتھ ببتسمہ دیا گیا اور وہ ماں کے پیٹ میں ہی رول قدس سے بھرا ہوا پیدا ہوا اور جب اس کا نام رکھا گیا تو تب اس کے باپ کی زبان کی گرہ کھلی مقدس بندہ خدا کا نبی اس کا کاہن ذکریا اور اس نے اس کا نام یوہنہ رکھا اور اس کے بارے میں اس نے پیشنگوئی کی کہ یہ لڑکا خدا کے کام کو کرے گا اور اس کے راستے سیجھے بنائے گا اور وہ جو دھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے ہیں ان کو خدا کی خبر دے گا اور اس کے آنے والا جو اس کا بیٹا ہے اس کی خبر دے گا یہ سب کچھ اس کے لیے پہلے سے ہی پیشنگوئیاں کی گئی تھی اور اس سے بھی پیچھے اول ٹیسٹرمنٹ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ سایہ نبی اس کے بارے میں پیشنگوئی کرتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں اپنا خادم بھیجوں گا جو راستے سیجھے بنائے گا اور جو کھاٹی اونچی ہے اس کو نیچہ کرے گا اور جو نشیب میں آئے اس کو برابر کرے گا اور اس کے راستوں کو استوار کرے گا یہ سب کچھ اس کے لیے پہلے سے ہو رہا تھا اور وہ اسی لیے ماں کے پیٹ میں سے ہی مسا کیا گیا تھا اور اس کو اگر ہم اور بھی ایک طریقے سے دیکھیں تو جو کہ اول ٹیسٹرمنٹ کے مطابق جب قربانیاں گزرانی جاتی تھی تو احبار میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ قربانیاں کس طرح گزرانی جاتی تھی اور ان پر چٹھیاں ڈالی جاتی اور ان پر جو تھے وہ بنی اسرائیل کے گناہ جو تھے وہ لادے جاتے تھے اور کوئی عزازیر کے لیے چھوڑا جاتا تھا اور کوئی کفارے کے لیے چھوڑا جاتا تھا تو ان سب چیزوں کے جو کارمختاری تھی وہ کاہن شردار کاہن کرتے تھے لیکن یہ برہ بھی جو آنے والا تھا جس کے لیے پہلے سے یہ سایہ نے ساڑھے سات سو سال پہلے تقریبا پیشن گوئی کی تھی کہ ایک کمواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امینول رکھے گی جس کا مطرب ہے ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ تو یہ اس کے لیے تیار کیا گیا تھا اسی نے اس کو بینگ ہمارے سیکھنے کے لیے اس نے اس کو مسا کرنا تھا تو وہ کاہن جو پہلے تھے وہ اس کو مسا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ مسا کرتے تھے تیل کے ساتھ مسا کرتے تھے تو یہ ایک ایسی شخصیت تھی جس نے مسیح یسو کو تیل سے نہیں بلکہ رول قدس سے مسا کیا رول قدس کے وسیلہ سے پوری دنیا کے گناہوں کا وزن اس پر ڈالا اور پھر سب سے بڑی بات کہ اس کو پوچھا گیا کہ تو کون ہے کیا تو ایلیا ہے اس نے کہا نہیں کیا تو فلاں ہے اس نے کہا نہیں بسال کے طور پر بات کر رہا ہوں یہ سوال اس سے ہوئے تھے تو کیا تو وہ نبی ہے اس نے کہا نہیں میں وہ بھی نہیں ہوں تو پھر تو کون ہے اس نے کہا میں بی آبان میں پکارنے والے کی آواز ہوں تو یہ فرماتا ہوں کہ خداون کے راستے سیدھے کرو اور اس نے توبہ کی منادی شروع کی تو یہ اس نے مسیح کے آنے سے پہلے شروع کر دی تھی اور پھر جیسا کہ میرے بھائی راشد نے بتایا اس کی خورات بھی بڑی عجیب تھی جیسے ہی اس کا دودھ چھڑایا گیا تھا اور وہ اپنے آپ میں چلنے پھرنے کے لائک ہو گیا تھا تو کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ وہ اسی وقت سے بی آبان میں جنگل میں رہنے لگا اور اس کی خوراک جنگلی شہد اور جنگلی ایک خاص قسم کے ٹیڈے تھے جو آج بھی دنیا کھاتی ہے یہ نہیں کہ آج نہیں کھاتی تو یہی اس کی خوراک تھی لیکن دنیا کسی اور طریقے سے کھاتی ہے مگر وہ تو اپنی پیٹ کی بھوک کے لیے کھاتا تھا کیونکہ اس کو جنگل میں کون روٹی پکا کر دینے والا تھا اس بی آبان نے جہاں خطرناک کیڑے مکوڑے اور جانور اور پرندے چرندے درندے رہتے تھے تو وہاں وہ کیا تھا اس لئے اس کی یہی خوراک تھی مگر اس کے قریب کوئی چیز آ نہیں سکتی تھی کیونکہ تو وہ تو خدا کے رول قدر سے مسہ کیا ہوا تھا تو بات اب یہ آتی ہے کہ کیا اس نے شک کیا جب وہ خدا ملی یسو مسیح کو ببتسمہ دیتا ہے تو ایک بڑی خوشائن بات ہے اگر اس کو گوھر سے ہم سمجھیں کہ کوئی ایسی اور شخصیت میرے خیال میں نہیں ہے جہاں باپ اور بیٹا اور رول قدستینوں اکٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ ایک ایسا مقام ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہے جہاں پر باپ اور بیٹا اور رول قدستینوں اکٹھے ہیں جب اس نے مسیح خداوند اس کے پاس ببتسمہ کے لیے آئے تو اس نے ان سے کہا کہ میں تو خود تجھ سے ببتسمہ لینے کا مہتاج ہوں تو تُو میرے پاس آتا ہے تو جب اس کو کہا گیا کہ اب تُو یہ ہونے ہی دے کیونکہ ہمیں ساری راستبالی کو اسی طرح پورا کرنا ہے واہ ساری راستبالی کو پورا کرنا ہے تو اس پر لکھا ہے کہ اس نے ہونے دیا اور دیکھو وہاں اس کے پاس تینوں شخصیت موجود ہیں اور کیسے موجود ہیں اور یہ جو اس وقت واقعہ ہو رہا ہے اس بات کو بڑے گوھر سے سبینے کی ضرورت ہے کہ جب اس نے لکھا ہے کہ اس نے ہونے دیا اور جب ہوا ہے تو بیٹا تو اس کے سامنے ہے اور وہ جانتا تھا کہ یہ کون ہے اس کے بارے اس نے پہلے سے لوگوں کو کہہ رکھا تھا میں تو تم کو پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں مگر جو میرے بعد آتا ہے وہ تمہیں رور اور آگ سے ببتسمہ دے گا تو وہ جانتا تھا کہ یہ کون ہے اسی لئے اس نے اس سے کہا کہ میں تو خود بہت آجوں اور اس سے پہلے اس نے لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ میں تو اس کی جوتی کوئی تصویم بھی کول دے کے لائک نہیں اتنا میں آجز اور کمزور ہوں اس کے سامنے میری کوئی بسات نہیں ہے لیکن وہاں جو واقعہ ہو رہا ہے وہ دیکھنے کے قابل لکھا ہے کہ جب مسیح یسو گوتہ لے کر فلف اور پانی کے اوپر آتے ہیں تو آسمان ان کے لئے کھول گیا اب بیٹا تو سامنے کڑا ہے اور رول قدس کو وہ کبوتر کی صورت میں آتے دیکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ اس نے یعنی کہ رول قدس کو بھی دیکھ لیا اور اس نے بیٹے کو بھی دیکھ لیا اور خدا بھی وہاں موجود ہے جس کی آواز اس نے سنی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اس کی سنو یہ تینوں چیزیں اس نے وہاں پر دیکھ لیں باپ بھی وہاں موجود ہے بیٹا بھی وہاں موجود ہے اور رول قدس بھی وہاں پر موجود ہے سو میرے پیارے بھائیو اس بات کو گوھر سے سمجھیں اور پھر وہ لوگوں کو بھی تعلیم جو دیتا ہے تو ان کو یہ کہتا ہے کہ اے سامپ کے بچوں تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غزب سے بھاگو کیوں سامپ کے بچے اس نے کہا کیونکہ دنیا اس وقت وہی کچھ کر رہی تھی جو سامپ نے اس کے ساتھ کیا تھا جھوٹ فریب اور ہر طرح کی جو بری اور کھنونے کام ہیں وہی لوگ خدا کے حضور کر رہے تھے جن سے اس نے کہا کہ توبہ کرو کیونکہ اب وہ نزدیک آ گیا ہے اور وہ تمہارا حساب کتاب کرے گا اس سے پہلے کہ پکڑے جاؤ تم توبہ کرو اور معافی طلب کرو یہ تعلیم دے رہا تھا اس سے بھی پہلے اس نے جب یہاں اس نے فرمایا تھا کہ میں تو پانی کے سبب تشمع دیتا ہوں تو وہاں ایک اور بھی چیز اس نے کہی تھی اپنے دلوں میں یہ گمان نہ کرو کہ تم ابراہام کی اولاد ہو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ خدا ابراہام کے لئے پتھروں سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے سو اب درختوں کی جڑ پر کلھاڑا رکھا گیا ہے پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاتا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے تو پھر کہا کہ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ کھلہان کو خوب پھٹکے گا اور گہوں کو تو اپنے خطہ میں جمع کرے گا اور بھوسی کو اس آگ میں جو کبھی بوجھنے کی نہیں جھونک دے گا اگر پہلا زبور پڑھتے ہیں تو وہاں بھی ایسے ہی لکھا ہے کہ شریر ایسے ہیں جیسے بھوسا سو میرے پیارے عزیزوں میرے پیارے بھائیوں مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کچھ کہہ رہا ہوں لیکن جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا کہ میں اپنی مرضی سے کہہ رہا ہوں سو خدا مند آپ کو بڑی برکت دے اور آپ لوگ صدا خوش رہیں سو بات یہاں اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اس نے جو ہے اس میں کسی قسم کا شک نہیں تھا وہ جانتا تھا اس کو سب پتا تھا اور اس نے سب کچھ دیکھ لیا تھا خدا نے اس کو سب کچھ دکھا دیا ہوا تھا اور وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ہی ایک چنا ہوا کاہن تھا جس کے اس کے علاوہ مسیح یسو پر کوئی دنیا کہ گناہوں کو لاد نہیں سکتا تھا اگر اس کو ایک نبی سے ہٹ کر بھی دیکھا جائے تو ایک کاہن کی صورت میں دیکھا جائے تو وہ آخری کاہن ہے کیونکہ دوسرے کاہن تو بکروں کے سر پر جو تھا گناہوں کو لادتے تھے اور چھٹھیاں ڈالتے تھے مگر وہ ایک ایسے برے پر گناہ لاد رہا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے میرے اور آپ کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لینے کو تھا اور اس نے اس پر رکھ دیئے سارے اور جب رکھ دیئے تو تب مسیح سنے جب گوتا لیا تو اسی کے بارے میں ایک اور کلام ملتا ہے جو مقدس دعوت فرماتے ہیں خداون تو ہمارے گناہوں کو سمندر کی تیہ میں سمندر کی تیہ میں ڈال دیتا ہے تو اس بات پر بھی گوھر کریں کچھ بیچ میں وہ کال جو ہے بند ہو جاتی رہی ہے مجھے نہیں پتا کہ کئی چیزیں بیچ میں آواز جو ہے وہ صحیح ریکارڈ ہوئی ہے یا نہیں تو تو بھی میرے خیال میں جتنی باتیں اورین سے بہت کچھ سمجھا جائے گا تو اس نے اس برے پر گناہ لا دے جو سمندر کی تیہ میں ڈال دیتا ہے جو پیٹ پیچھے پھینک دیتا ہے اور پھر مڑ کر نہیں دیکھتا یہ سب کچھ کرنے کے لئے یوہنہ کے سوا کوئی اور شخص نہ تھا اسی لئے خداوند یسو مسیح نے اس کے بارے میں یہ گواہی خود سے دی کہ جتنے عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں نبی ان میں سے یوہنہ سے بڑھ کر کوئی بھی نبی نہیں ہے سو میرے پیارے بھائیو اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اس نے اپنے جو تھے وہ کاسد بھیجے کچھ لوگ بھیجے اس کے پاس جب وہ قید میں تھا وہ جانتا تھا اسے کچھ کنفرم کرنے کی ضرورت نہیں تھی مگر جن لوگوں کو اس نے بھیجا وہ کیوں بھیجا اس کے لئے میں پہلے سے ایک اور میں مثال دیتا ہوں شیر لوگ کا رسول کی مارفت لکھی گینجیل اس کے نو چپٹر ہے جس میں ایک جنم کے اندھے کی آنکھیں خدا نے خداون یسو مسیح نے جب واپس لوٹائیں تو لوگوں نے شک کیا لوگوں نے شک کیا کہ یہ کیسے ہو گیا یہ تو جنم سے اندھا پیدا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں کیسے مل گئیں اس کو اور اس کے ماں باپ سے کنفرم کیا بار بار اس سے کنفرم کیا تو آخر کر اس نے تنگا کر اس نے کہا کہ جس نے میری آنکھوں کو واپس کیا ہے کیا تم اس کو ماننا چاہتے ہو واؤ لیکن وہ لوگ اس وقت قیر سے بھرے ہوئے تھے انہوں نے اس نے کہا نہیں تو ہی صرف اس سے رابط رکھ وہ کنفرم کرنا چاہتے تھے کہ حقیقت کیا ہے لیکن کنفرمیشن تو ان کی ہو گئی مگر وہ اس کنفرمیشن کو بھی قبول کرنا نہیں چاہتے تھے اس لیے جو اس بات سمجھیں اس بات کو کہ وہ لوگ کنفرم کرنا چاہتے تھے اس لیے بار بار اس اندھے کے ماں باپ سے بھی پوچھا اس کے جو اڑوس پڑوس میں روزانہ رہنے والے تھے ان سے بھی پوچھا کیا یہ جنم کا اندھا نہیں تھا سب نے یہ گواہی دی کہ یہ جنم کا اندھا تھا مگر آنکھیں کیسے واپس مل گئی اس لیے لوگوں کو تو اس نے تعلیم دی تھی کہ یہی ہے وہ برہ کیونکہ لکھا ہے کہ جب اس کو آتے دیکھا تو اس نے کہا دیکھو خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے یہ گواہی دی تھی اس مگر اور اس سے پہلے بھی اس نے فرمایا کہ میں تو اس کی گواہی دینے کے لیے آیا ہوں لیکن اب لوگ جو تھے ان کی کنفرمیشن تھی کہ وہ خود سے اس کو جا کر اس سے دریافت کریں اور اسی اندھے کو خدا من یسوسی نے بھی جب پوچھا کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا تو وہ لاتا اس نے کہا وہ کون ہے میں نے دیکھ نہیں اس کو اس نے کہا جو تیرے سامنے کھڑا وہ میں ہوں تب اس نے کہا ہاں میں ایمان لاتا ہوں تو اس کی کنفرمیشن پوری ہوگی پھر تب اس کو یقین ہوا کہ میں خدا کے بیٹے کے سامنے کھڑا ہوں سو اسی مو سے اس کی باتوں کو سن لیں تا کہ ان کو پورا یقین ہو جائے ان کے یقین کے لیے وہ بیدے گئے مقدس یو انہ تو جانتا تھا اس کو تو سب پتا تھا اس کے شک کی بات نہیں ہے ان لوگوں کا شک دور کیا ان لوگوں کا شک کہ وہ شاید جو کہتا وہ سچ ہے یا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بھی سنا تھا پڑا من یہ سمسی کو دیکھا نہیں ہوا تھا تو اس نے بتایا کہ وہ کس چگہ پر ہے تو جاؤ اور اسے پوچھو کہ آنے والا تو ہی ہے یا کسی اور کرا دیکھیں یہ اس لیے ان کو کہا گیا کہ انہیں میں ہمارا استاد یوندہ ہمیں سکھاتا آیا ہے تو یہ ان لوگوں کا شک تھا اگر میں یہاں پر رونگ ہوں کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو میں کسی پر تھوپ نہیں رہا مگر ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ کنفرمیشن ان لوگوں کی تھی جن کو اس کے پاس بھیجا گیا اور جب انہوں نے جا کر پھر اس طرح اس پوچھا تو نام تو اس ہی کا لیا کیونکہ اس نے بھیجا تو اس ہی نہیں تھا تب اس نے کہا کہ جاؤ جا کر اس کو بتا دو کہ اندھے دیکھتے ہیں لگڑے چلتے ہیں کوڑی شفا پاتے ہیں بہرے سنتے ہیں گونگے بولتے ہیں اور مرد زندہ کیے جاتے اور قیدی رہا کیے جاتے ہیں اور غریبوں کو خوش قبری سنائی جاتی ہے یہ سب کام ہوتے ہیں تب ان لوگوں کو یقین ہوا کہ یہ وہ ہی ہے کیونکہ آگے یہ تو نہیں لکھا کہ واپس جا کر انہوں نے اس کو ایسے ہی بتایا لیکن ہو سکتا ہے بتایا بھی ہو مگر ایسا کچھ کنفرم نہیں ہے کہ ہاں وہ واپس گئے اور انہوں نے جا کر اس کو بتایا کہ وہ وہ ہی ہے کیونکہ اسے بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی وہ تو جانتا تھا وہ تو ماں کے پیٹ سے ہی اسے جانتا تھا اگر ہم اس بات کو غور سے دیکھیں یا اس بات کو تسلیم کریں یا روح میں اس کو یقین سے جانے تو جب مقدسہ مریم اس کی ماں کے گھر گئی تھی تو اس نے کیا کہا تھا کہ جو ہی ترے سلام کی آواز میرے کانوں میں پڑی بچہ مارے خوشی کہ میرے پیٹ میں اچھل پڑا جب مسیح یسو بھی اس وقت ماں کے پیٹ میں ہی تھے مقدسہ مریم کے پیٹ میں تھے مگر چونکہ وہ پیٹ میں ایسی جو غیر ممولی ہستی تھی وہ کلمہ تھا اس کے پیٹ میں اور جب اس نے سلام کیا تو وہ کلمہ کا سلام تھا کہ تیری سلام تھی ہو تو اس کلمہ کی وجہ سے اس کو وہیں پر روح قدس کا مسا ہوا تھا اس کا اچھل یہ بتا رہا تھا کیونکہ لکھا ہے کہ اس وقت اس کی ماں کو چکا مہینہ تھا اور یہ بتا یا گیا تھا ان کو کہ اس کو لوگوں کی کنفرمیشن تھی ان لوگوں کے پکے یقین کی بات تھی کہ وہ اپنے کانوں سے سن لیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ وہ کون ہے اور اس کا یقین کر لیں کہ یہ وہ ہی ہے جس کی تعلیم ہمیں پہلے سے دی جاری ہے جس کے بارے میں پہلے سے کہا گیا تھا کہ میں تو ابھی تم کو یہ اس کی تعلیم دے رہا ہوں مگر جو میرے بعد آتا ہے وہ تم کو رول قدس وراغ سے ببتسمہ دے گا وہ مجھ سے بڑا ہے آتا میرے بعد ہے مگر ہے مجھ سے بڑا اس پڑے کی یقین دہانی ان کو کرانی تھی مقدس جو انہ کو تو ہر لڑی یقین تھا کون کہہ سکتا ہے کہ اس کو یقین نہیں تھا کون کہ سکتا ہے کہ اسے شک تھا اس پر کیا ایسا کبھی ہوا ہے اب آپ لوگ اس بات پر بھی گوھر کریں آپ لوگ مسیح یسو کو نجات دہ دہ قبول کر چکے ہوئے میں بھی قبول کر چکا ہوں اور بھی بڑی دنیا ہے جس نے مسیح یسو کو قبول کیا تو کیا ہم نے شک میں قبول کر رکھا نہیں ہم نے یقین سے قبول کیا تو جس کو ماں کے پیٹ سے ہی سب کچھ مل چکا ہوا تھا اس کا یقین کتنا پکا ہوگا مگر بات تو ان کے یقین کی تھی جن کو تعلیم دی جا رہی تا کہ ان کو یقین ہو جائے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اس سے مل لیں اور اپنے کانوں سے وہ سب چیزیں سن لیں جو وہ کر رہا تھا تا کہ ان کو یقین ہو جائے کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے اور وہ اس وقت تو انہوں نے مل دیا سب کچھ ہو گیا لیکن توبہ کا ببتسمہ وہ لے چکے ہوئے تھے آگے جا کے جب ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو جہاں رسولوں کی تعلیم ہے اور جو خط ہیں اور عمال کی کتاب جو ہے اس میں بھی جب ان سے ملاقات ہوئی پھر شاگردوں کی تو جن میں سے سینئر لوگ جو تھے جیسے کہ مقدس شمعون پترس ہے مقدس پالوس رسول ہے ہے تو سارے ہی رسول مقدس ہیں لیکن جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم نے کس کا ببتسمہ لیا انہوں نے کہا یوہنہ کا تو یوہنہ نے صرف خالی توبہ کا ببتسمہ دیا تھا مگر انہوں نے کہا کیا تم نے رول قدس پایا پریز اللہ انہوں نے کہا نہیں ہمیں رول قدس کے بارے میں تو کوئی تجربہ نہیں ہے تب ان کو یہ چیز کا علم ہوا کہ یہ زمین تو تیار ہے توبہ تو یہ کر چکے ہوں اور اسی توبہ کی جو تعلیم دی گئی تھی اس پر یہ چل رہے ہیں اب ان کو رول قدس کی آگ کا ببتسم کی ضرورت ہے تو پھر انہوں نے لکھا ہے کہ ان پر ہاتھ رکھے اور انہیں کہا لو تب ان کو رول قدس کا بھی ببتسم روح کی آگ کا ببتسم ہوا آگ اور روح کا ببتسم ان کو مل گیا اور وہ بھی ان کے برابر ہو گئے سو میرے پیارے بھائیو میرے عزیزو میں ادنا خادم میں کچھ نہیں میں خاک اور راک ہوں اور مجھ میں کوئی گویای نہیں ہے میرے کوئی علم نہیں میں ناکس العلم ہوں ناکس العقل مجھ میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا مگر کامل جو ہے اس کا کلام یہ مٹنے والا نہیں میں مٹ جاؤں گا آپ مٹ جائیں گے مگر یہ کلام ہماری روحوں میں سے مٹنے والا نہیں ہے اگر ہم آج اس کو پورے طور پر اپنی روح میں اتار لیں گے تو اگر میرا نام سالک ہے تو یہ میرے اس گھانچے کا نام نہیں ہے جو میرے اندر اس کو میرا یہ نام دیا گیا ہے سالک جان پیٹر راشد بھائی ہیں تو ان کے جسم کا نام نہیں ہے ان کی روح کا نام ہے اور یہی روحیں جو ہیں انہی میں جب اس کی سچائی کا کلام اتر جائے گا تو اس کو پورے طور پر ہم اس میں پوست کر لیں گے تو یہ کلام مٹنے والا نہیں ہے ہمارے جسم مٹ جائیں گے مگر نہ روحیں مٹیں گی نہ کلام مٹے گا یہ کامل ہے اور یہی روحوں کو کامل بناتا ہے اس لئے میرے پیارے بھائیو کہا گیا ہے کہ کامل بنو جیسا تمہارے بلانے والا کامل ہے اور جب وہ کامل آئے گا تو اس کے بارے میں مقدس پالوس حرصول فرماتے ہیں کہ ابھی تو ہم کو آئینہ میں دھندرہ سا دکھائی دیتا ہے یعنی ہم صرف ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں یقین محکم رکھتے ہیں مگر ریال میں جب وہ ہمارے سامنے آئے گا جب کامل آئے گا جب وہ وہ پہچانیں گے تو میں اور آپ بھی پہچانیں گے بشرت یہ کہ ہم اس کے کلام کو سمجھیں کہ یہ ہماری کنفرمیشن کے لیے میری کنفرمیشن کے لیے میری یقین دہانی کے لیے ایسا ہوا آپ کی یقین دہانی کے لیے ایسا ہوا اور سب کلیسیوں کی یقین دہانی کے لیے اور ساری دنیا کے لیے آج بھی ایسا ہے کہ جو اس کو جانے گا جو اس کے کلام پر یقین دکھے گا وہی زندگی پائے گا اور کسرت کی زندگی پائے گا میرے عزیزو میں ناکسو لکرل ناکسو علم ادنا خاکسار خادم صرف اتنا ہی بیان کر سکتا تھا شکر گزار ہوں اس مالک کا اس فدیہ دینے والے کا اس کفارہ دینے والے کا خرید لینے والے کا جس نے مجھ جیسے ناکس کو پھر سے ایک خاص بنانے کا ارادہ کر لیا اور اس نے میرا فدیہ دے دیا اور مجھے اپنے گون کی قیمت سے خرید لیا اور مجھے موت سے نکال کر زندگی میں لیا آپ کو بھی وہ موت سے نکال کر زندگی میں لیا ہے تو اس لیے میرے عزیزو یہ سارے یقین دہانی اس بات کیلئے تھی سارا کام اس لیے تھا اس لیے ان کے پاس پھیجا گیا تھا کہ ان کو کنفرم ہو جائے کہ جس کی تعلیم ہمیں دی جا رہی تھی ہم نے آج اس کو دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا اور اس کے کام بھی سن لیے کہ وہ کیا کام کرتا ہے سو میرے پیارے بھائیو اور میرے عزیزو اگر اس میں میں کسی بھی غلطی پر ہوں تو میں معذرت چاہوں گا اور اگر کسی کے دل کو پسند نہ آئے تو پیارے بھائیو یہ تو مسیح یسو نے بھی زور زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کیا کسی کو زور سے نہیں اس نے اپنی بات منوائی تو نہ میں منوا سکتا ہوں باقی جن کے دلوں پر سچائی کی چوٹ لگتی ہے وہ خود سے مان لیتے ہیں اگر آپ کے دلوں پر بھی چوٹ لگے اس سچائی کو جان کر تو آپ اس کو قبول کرنے ورنہ میرا کوئی زور نہیں میں تو ناکس ہوں کچھ نہیں جو کچھ ہوں اس کی قدرت سے ہوں اس کے فضل سے ہوں اور اس کے فدیہ سے ہوں اس کی قیمت ادا کرنے سے ہوں اس کے مار کھانے کے وسیلہ سے ہوں اس کے دکھ اٹھانے کے وسیلہ سے ہوں اس کے مر جانے کے وسیلہ سے ہوں اس کے زندہ ہو جانے کے وسیلہ سے ہوں اس کے پھر اٹھائے جانے کے وسیلہ سے ہوں اور اس کے پھر آنے کے وسیلہ سے میں ہوں اور سب کچھ آپ بھی ہیں خدا منہ آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بکشے بڑی برکت بکشے اور آپ لوگ ہمیشہ کسرت کی زندگی پائیں آمین سممہ بھی